ہم سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے کریکٹرس پر لیوینگ ٹھینگز سائنس میں سب سے پہلے ہم نے جو فرس جانب پڑھا تھا وہ سائنس ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ تھا سیکن میں ہم نے میرمان کیونکہ فزیکس سے ریلیٹڈ تھا اور آج ہم لیوینگ ٹھینگز کے بارے میں بڑھیں گے کیونکہ بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سائنس کی کونسی برانچ اور اس میں کس کے مطلق سٹڈی کی جاتی ہے اعتوانس کے بائیومی لائیف اور لوگاوس میں سٹڈی یعنی لائیف سے منتعلق سٹڈی اور لائف جو ہے وہ اینیملز آپ پلانٹ اور شدہ شدہ دوسرے سمال ارگنزم کی بھی آجاتے ہیں یعنی اس میں ہم اینیملز پلانٹ اور سمالر لیونگ ارگنزم کے بارے میں کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اب ہم کریکٹرس پلانٹ اور لیونگ ٹھینگز کی طرف آجاتے ہیں یعنی کون کون سے کریکٹرس پلانٹ اور لیوینگ ٹھینگز سے کیا ہے دفرنٹ ہے تو یہ ایک پچھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس میں کیا ہے اس میں living things پہ آ جاتی ہے non living things پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کہا رہا ہے یہ non living things ہے table یہ بھی non living things ہے اور جہاں سے کہا کہ ہم پاؤ دیکھیں تو یہ کیا ہے living یعنی یہ آ جاتی ہیں living on living اب ہم دیے دیکھیں گے کون کون سے بیچھے رہے ہیں جو کہ living non living thing کو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں differentiate ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں living thing کی definition کے بارے میں پکا ہونا چاہی ہے what is living thing اس کی definition a living thing is an organism that is forever has been alive یعنی اس کی definition یہ آجاتی ہے non-living things کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ particles سے ملکے بنتی ہیں اور living things سے ہوتی ہیں وہ cell سے ملکے بنتی ہیں اب ہم ان فیچر کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ differentiate کرتے ہیں living things کا فرم non-living things یعنی کون کون سے یعنی فیچرز ہیں جو کہ differentiate کے سب سے پہلے آجاتا ہے cellular structure cellular structure آجاتا ہے اب دیکھیں جو ایک بلڈنگ ہے اس کا structure جو ہے وہ stone اور بلک سے ملکے بنتا ہے اسی طرح living organism ان کے جو structure وہ cells سے ملکے بنتا ہے اور یہ cells چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو without microscope نہیں دیکھ سکتے اور کچھ plants اور animals ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک single cell سے ملکے بنتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں unicellular organisms کہتے ہیں اور کچھ ایسے animals اور plants ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ cells سے ملکے بنتے ہیں اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں multicellular organism اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ that the body of a new born baby has at least two thousand million cells ٹھیک ہے تو یہ میں کچھ آپ کو unicellular اور multicellular organism کی پچھر دکھا رہی ہوں جس میں دیکھیں unicellular میں کیا جاتا ہے حمیوہ آجاتا ہے پرامیسیوم آجاتا ہے اور بیکٹیری آجاتا ہے ٹھیک ہے اور multicellular میں کیا جاتا ہے human آجاتا ہے goat آجاتا ہے hair آجاتا ہے cat اور اس کے علاوہ plant بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا cellular structure ٹھیک ہے یعنی یہ اس میں آجاتا ہے اب second آجاتا ہے movement اگر ہم دیکھیں تو movement جو ہے non-living things تو جو ہے وہ move نہیں کرتے لیکن اگر ہم living things کی ہم بات کر رہے ہیں تو living things میں animal plant دونوں ہی move کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں movement is one of the most important sign of life ٹھیک ہے most animal move about freely from one place to another ٹھیک ہے یعنی اپنے food shelter اور animes سے بچنے کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کرتے رہتے ہیں لیکن in case of plant جو ہے کیا آپ نے plant کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ like animals ان کو move کرتے دیکھے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے plants remain fixed in the soil at one place یعنی جو plants ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر fix رہتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ پارٹ ہوتے ہیں جو کہ move کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ root ہے اور یہ اس کے stem ہوتی ہے root اگر ہم دیکھیں تو downward direction کی طرف move کر رہی ہوتی ہے اور اس کے stem کی grow upward direction کی طرف move کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی plants میں بھی direction ہوتے لیکن اس کے پارٹ ہوتے ہیں کبھی upward اور کبھی downward move لیکن لیکن اگر نون لیوی تنگ کے بات کریں تو وہ move نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر وہ move ہی کرتے ہیں تو انہیں کسی اور outside force کی ضرور آتی ہے پھر ہی وہ کیا کرتے ہے move کرتے ہی اب ہم بات کریں گے اس کی جو جو فیچر ہے من فیچر ہے لیوی تنگ ہے وہ ہے سنسٹی بات ہے دیکھیں اس کو ڈیفرنٹ اگزامپلز کے ذریعے بتایا گیا کہ کہ اگر ڈیس پارٹیکل آپ کے آنکھ میں چلا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ آز کو بند کر دیتے رب کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی ہورڈ روپ چیک کو پکڑے تو پھر کیا آپ ہاتھ پیچھا کر لیتے ہیں اور اسی طرح جب آپ کسی فیوری کو دیکھتے ہیں اس سمیل اس کی سونتے ہیں تو پھر پانی آنا شروع جائے ٹھیک ہے یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اب جتنی بھی اگزامپلز میں نے آپ کو بتائیں اب ان میں دیکھیں پھر پیچھے کر لیا اسی طرح آپ نے جب آپ کو اسی طرح جب آپ نے کسی کسی اچھے فوڈ کی سمیل کو سونگا تو آپ کے موں میں کیا ہوگا پانی آنا یعنی آپ نے فورا جو ہے وہ رسپونس دے دیا اب ہم دیکھیں گے اس میں جو فرس اگزامپل دوس پارٹیکل سے اور سیکھن میں جو ہور اپ چیک تھا اور تھر ون میں کیا تھا فور جو بھی تھی اسے ہم سٹویمالائی کیا 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 سنسٹویوٹی جو ہے سٹویمالائی رسپونس سے مل کے رہی بنتی ہے ٹھیک ہے گرم چیز اور فور دوس پارٹیکل جو تھے یہ کیا تھے یہ سٹویمالائی تھے اور اسی طرح کلوزنگ ربنگ آئیز ویڈرائنگ آف ہینڈ ویڈرائنگ آف سب کیا تھے یہ رسپونس ہے ٹھیک ہے جو سنسٹویوٹی کی وجہ سے ہی جو جتنے بھی لیوی آرگانیزم سے وہ کیا کرتے ہیں وہ رسپونس دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر ہم یہ تو اینیملز کی بات ہے اگر ہم پلانٹ کی بات کریں تو پلانٹ بھی رسپونٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ آلسو رسپونٹ تو سٹویمالائی آپ نے رات کے رانی جو فلارا اسے دیکھا ہوگا کہ وہ رات کو اوپن ہوتا اور دیکھے وہ کیا ہوتا ہے پلانٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم نون لیون کے بات کریں اور دی اوپ جی کے بات کریں تو وہ انسیسٹیو ہوتے ہیں اس کیسی کیسی نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ کسی کیسی کا کوئی رسپونس تو ہے وہ نہیں کرتے اب آجاتا ہے نیکس آجاتا ہے نیوٹریشن ٹھیک نیوٹریشن کیا ہے ٹھیک ہے اور لیون انسیسٹیو کوئیر فوڈ ایسی سفیشن کوئنٹیٹی ٹھیک سکو اپنی گروہ کے لیے ایک سفیشن کوئنٹیٹی کی ضرورت ہو ٹھیک ہے اور موویمنٹ کے لیے گروہ کے لیے اور اپنی باڈی کو ریپیئر کرنے کے لیے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفرن لیون گورنیز آجاتا ہے ڈیفرن آجاتا ہے آجاتا ہے ڈیفرن آجاتا ہے جو پلانٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ تو فوٹسنتیس کے ذریعے کیا ہے اپنی لیے کوراب خود بنا لیتے ہیں ٹھیک اپنی کنزیومر انہیں کیا کہتے ہیں کنزیومر کہتے ہیں اور ڈیفرن آجاتا ہے جو ہیں وہ دوسرے فوڈ پہ ڈیپین کرتے ہیں جیسے گوڑ کاؤ شیپ ریبیٹ رویرہ ان سب کو کیا کہتے ہیں پلانٹ کھاتے ہیں پلانٹ پہ ڈیپین کرتے ہیں انہیں ہر بھی ورس آجاتا ہے اور اسی طرح لائن وولف اور لیپر یہ سب کیا ہیں ان کو ہم کارنیوورز انیمل کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے انیمل کا گھوش کھاتے ہیں اور اسی طرح لائک مین بیر ایٹ یعنی یہ پلانٹ بھی کھا لیتے ہیں اور انیمل بھی کھاتے ہیں اس وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں اومنیوورز انیمل موسیقی